بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نورول آپ کے خدمت میں حاضر ہے ہائی ویلیو ٹارگٹ پکڑا گیا ہے کون ہے کیسے پکڑا گیا ہے کیا معاملات ہیں اور کیا اب پاکستان پر حملے رک جائیں گے دہشتگردی کے حملے جن کا ہم بڑی منتد سے شکار ہیں اور وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے ہم کامیاب آپریشن کرتے ہیں ہم دہشتگردوں کی کمر توڑ دیتے ہیں لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں اور پھر ہمارے سپاہی ہمارے آفیسرز ہمارے پولیس والے فوجی پولیس والے دیگر ایجنسیوں کے لوگ عام شہری وہ شہید ہو جاتے ہیں ان کی جانے جاتی ہیں تو یہ کیسے رکے گا اور اس میں کیا بڑی ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جس کے وجہ سے ڈیولپنٹ ہوئی ہے لیکن ان ساری باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ خطرے کی گھنٹی پھر بج گئی ہے نماز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس ملی ہیں اور مختلف اداروں کی طرف سے آنے والی اس تھریٹس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ جناب اب ذرا احتیاط سے دھیان کریں اور اس کے لئے پھر ظاہر جو جو میئرز ہوتے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں آپ نے کل دیکھا ہوگا جب وہ کورٹ میں پیش ہوئے تو ان سے پہلے بم ڈسپوزل سکارڈ کے ذریعے تلاشی لی گئی پولیس کی سیکیورٹی ایکسٹرا تھی بڑے زخم اٹھا چکا ہے اور ہم بار بار اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اچھا سیکیورٹی تھریٹس ہمیشہ رہتی ہیں ہر ایک کو رہتی ہیں عمران خان صاحب کے لئے بھی تھی ہم اس سے نہیں انکار کر سکتے لیکن ان کا وہ جو سسٹم تھا وہ جو ٹوکرا سرپے اور کالی پھٹے اور وہ کچھ اور چیزیں بھی تھی اس میں کچھ شاید رہونیت کے معاملات بھی آ جاتے تھے خیر وہ ان کے اپنے معاملات تھے لیکن بہرحال سیکیورٹی تھریٹس ہمارے سب لوگوں کو رہتے ہیں ان کے لئے کچھ لوگوں کے دل میں نرم گوشہ زیادہ تھا شاید عام لوگوں سے یہ ہو سکتا تھا کہ انہیں وہ پریشانی تھی کہ کسی نے بوتل پھینکی یا کیا باقی جو اصل مسائل تھے وہاں تو وہ بڑے فٹ تھے خان صاحب کی تو محبتیں ہی بڑی تازہ ترین تھی آخر تک تازہ رہی ہیں لیکن نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو اب منع کیا گیا ہے کہ وہ اکٹھے سفر نہ کریں وہ جہاں انہوں نے رہائش رکھتی ہے جہاں وہ ٹھہرنا ہے وہاں پر اکٹھے نہ ٹھہریں خاندان کے زیادہ لوگ اکٹھے ایک جگہ پہ جمع نہ ہو اچھا ظاہر ہے جب سیکیورٹی کے مسائل آتے ہیں کچھ جگہوں پہ تو ایس اوپیز ہوتے ہیں جیسے آرمی کے جنرل جو ہیں ٹاپ آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ٹریول نہیں کرتے اسی وجہ سے کہ خدا نہ خاصا کسی حادثے کی صورت میں وہ بڑا نقصان نہ ہو تو اسی طرح سیاسی رہنماؤں پر بھی جب تھریڈز کا معاملہ آتا ہے تو ان کو منع کیا جاتا ہے ویسے تو مومنٹ سے بھی اس میں ایک خطرناک چیز صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کیا ان کی الیکشن کیمپین بھی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے پہلے ہی مولانا فضل الرحمن خدشات کا اظہار کر چکے ہیں اور الیکشن ڈلے میں ایک بڑا ایلیمنٹ یہ بھی ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں تبدیلییں بھی ہو رہی ہیں مولانا کا ذکر کر دوں مولانا فضل الرحمن اس لئے ذکر کر چکے کہ ان کی پارٹی پر ان کے لوگوں پر ان کے جلسوں پر ان کے جلوسوں پر اس طرح کے حملے ہو چکے ہیں حالانکہ مولانا کے حوالے سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ طالبان پر ان کا بڑا اچھا کنٹرول ہے ان کا بڑا انفلونس ہے اور وہ ان کے شاگرد ہیں اس لئے ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں انپورچنیٹلی جو دہشتگردی کے واقعات ہیں اس میں بڑا شیئر جو ہے طالبان کی صورت میں وہ چاہے تحریک طالبان پاکستان ہو یا اس سے پہلے افغانستان کے حوالے سے بھی ہمیشہ بات سنتے رہے یہ سارے مسائلے تحریک طالبان پاکستان میں بھی جو لوگ اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث تھے وہ ان کے لئے سیف ہیون یا ان کے لئے جو پناہ کا مقام ہوتا تھا وہ پھر افغانستان میں ہی تھا یہاں سے بھا کر وہ افغانستان چلے جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ جو بارڈر ایریاز ہیں وہ ہمارے زیادہ ایفیکٹی ہیں وہاں پر زیادہ نقصان ہوتا ہے وہاں پر اثرات زیادہ نظر آتے ہیں عامد و رفت آسان ہے بڑے بارڈرز ہیں دونوں طرف بسنے والے لوگ قبائلی وہ پرانی رشتے داریاں ایک ہی خاندان ادھر کچھ لوگ کچھ لوگ ادھر پھر ان کی وہ ٹریڈ جو سسٹم چال رہا تھا اگرچہ بھی ریسنٹلی آ کر روکا گیا اچھا اب اس میں جو فردر ڈیویلپنٹس ہیں اس کے حوالے سے دو بڑی چیزیں اور بھی ہیں یہ جو بارڈ پر کنٹرول کیا گیا ہماری مومنٹ لوگوں کی آنا جانا اور ٹریڈ کو بھی اور سمگلنگ کو یہ سب چیزوں کو جو روکا گیا ہے اس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے فرق یہ پڑ ہے کہ وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے اچھا اس میں کچھ لوگ عام لوگ بھی جو رہی نا نقصان اٹھائیں گے ایک عام آتمی جو اپنی ٹریڈ کے روٹ کے طور پر استعمال کر رہا تھا سمگلنگ سمگلنگ کو تو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ عام ٹریڈ میں بھی جب رکاوٹ پیدا ہوئی ہے تو لوگوں کے بزنس ڈسٹرب ہوئے ہیں کافی سارا سامان بڑے بڑے کنٹینرز دونوں سائیڈوں پر کھڑے رہے ہیں ظاہر ہے کچھ جو ایسی آئیٹمز ہوتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں پھل سبزیاں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ رہی ہیں لیکن اس سارے ایکٹ سے جب حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ اب یہ ساری ٹریڈ بند ہوگی یہ اللیگل ٹریڈ اسپیشلی بند ہو جائے گی اور مومنٹ بند ہو جائے گی بارڈر بھی بند کیا گیا کچھ دن کے لیے تو اس کے بعد ظاہرہ پر تبدیلی آنی تھی تو وہ رویہ بھی تھوڑے سے تبدیل ہونے شروع ہو گئے وہ جو ایک طرح سے تھرٹننگ سٹیج پر چلے گئے تھے ہمارے لیے وہ رویہ بھی تبدیل ہونے شروع ہو گئے اور اب ایک خوشگوار پیغام جو آیا ہے وہ پشاور میں جو کانسل جنرل ہیں افغانستان کے حافظ محباللہ شاکر صاحب انہوں نے بیان دیا ہے کہ امارات اسلامی افغانستان نے فتوہ جاری کیا ہے کہ پاکستان میں حملے کرنا جہاد نہیں ہے کہیں پر بھی حملے کرتے ہیں تو اس کو ایک ریلیجیس ڈچ دے کر ریلیجیس ڈچ دیا جاتا ہے وہ معصوم بچوں کو لوگوں کو جن کو تیار کیا جاتا ہے حملے کے لیے خود کچھ حملوں کے لیے خاص طور پر ظاہر ہے وہ برین واشنگ ہوتی ہے میں نے معصوم کا لفظ اس لیے استعمال کر دیا مجرم معصوم نہیں ہوتے جو حملہ کرنے کے لیے آیا ہے وہ معصوم نہیں ہے لیکن جس پروسس سے انہیں گزار کے مجرم بنایا جاتا ہے اس سے پہلے ان کو برین واش کیا جاتا ہے ان کے ذہنوں کو ماوف کیا جاتا ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا وہ غلط پروپیگنڈا ان کے اندر راسک کیا جاتا ہے انسٹ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ کچھ ہے تو مذہب کے نام پر اللہ رسول کے نام پر لوگوں کو خود کچھ حملوں کے لیے جو تیار کیا جاتا ہے اب اگر امارات اسلامی نے یہ فتوہ جاری کیا ہے تو یقین ہے اس کا اثر ہوگا اچھا لیکن یہ بڑا لمبا ایک پروسس ہے وہ لوگ وہ گروپس وہ شر پسند جو اس کام کے لیے تیار کر لیا گئے ہیں اس قسم کے فتوے جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ان تک پہنچیں گے ہی نہیں اور پہنچیں گے تو وہ ڈاؤٹفل ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ اصلی فتوہ ہے یا نہیں ہے ہم نے تو کچھ اور سناوا تھا اور اگر اصلی بھی پہنچ جائے تب بھی وہ جو ذہن بن چکے ہیں جن کو تیار کر لیا گیا ہے ان کو اب تدیل کرنا مشکل ہے اچھا یہ تو بڑے وسیع لیبل پر ہوئے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شامل تھیں ان کو ٹرین کیا گیا جس طرح سے ہم نے پروان چڑھایا جیسے جیسے افغانستان وار کے حوالے سے اور پھر بعد میں بھی جو کچھ ہوا ہم تازہ ترین دیکھ لیں اپنے ملک میں نو مہی کے واقعات میں کیا ہوا ہے چودہ مہینے صرف اس سے پہلے لگا لیں آپ عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے سے اپریل سے میں بلکہ تیرہ مہینے ہاں تیرہ چودہ مہینے کہہ لیں آپ عمران خان صاحب مسلسل تھوڑا سا چودہ مہینے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے سے یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان کو ہاتھ لگایا تو ملک کو آگ لگا دیں گے عمران خان کو ہاتھ لگایا تو ملک ٹوڑ جائے گا اچھا پھر اس میں فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا فوج میں بغاوت کرانے کی جو کوشش کی گئی فوج میں نفرت پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی تو وہ تیرہ چودہ مہینے کے پروپیگنڈے سے اچھا اس کے پتہ چل رہا ہے کہ کیسے ہو رہا تھا وہ صرف ان کے عام لوگ نہیں تھے وہ سپیشل جو بندے ہائر کیے گئے تھے کے پی میں سپیشلی جو سامنے آگیا ہے کہ آٹھ سو ستر ملین روپیز جو خرچ کیے جا رہے تھے سرکاری خزانے سے عمران خان کے پروپیگنڈا کے لیے جو پوری ٹیمیں بھرتی کیوں ہی تھی سینکڑوں لوگ وہ بیٹھ کر یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے یہ ملک دشمن پروپیگنڈا یہ فوج دشمن پروپیگنڈا یہ عوام دشمن پروپیگنڈا یہ سیاستدان دشمن پروپیگنڈا یہ سیاسی عمل کے دشمن پروپیگنڈا یہ جو عمران خان صاحب نے کیا جب تک ان کی حکومت چاہ رہی تھی تب تک تو آرمی چیف قوم کے ابو ہوتے تھے عمران خان صاحب کے بقول اور پھر اس ابو کے خلاف انہوں نے گالم گلو شروع کر دی تو خیر ان کا اپنا انداز ہے انہوں نے کیا اور یہ انہیں بھگتنا ہوگا ریاست کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پروپیگنڈے کے اثر میں آکے دہشت گردی کے واقعات کی ہیں شدت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے آگ لگائی ہے جلایا ہے توڑ پھوڑ کی ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ سیویلین عمارت میں بھی ہوئی ہوا ہوتا کسی سکول کالج کی عمارت پولیس سٹیشن مینسپل کارپریشن کا آفیس کوئی بھی ہو ان پر اسی طرح سے کاروائی ہونے چاہیے اگر یہی کاروائی ہیں جب وہ لوگ پی ٹی بی میں گھسے تھے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو حرکتیں کر رہے تھے اگر اس وقت یہ کاروائییں ہوئی ہوتی ہیں تو شاید ہمیں نو مہی نہ دیکھنا پڑتا لیکن اس وقت تو باجوا صاحب نے پھر اطراف کیا کہ ہم اس کی محبت میں اندھے ہوئے تھے جھوٹ بولتے ہیں باجوا صاحب اس کی محبت میں اندھے نہیں ہوئے تھے انہیں اپنے ہاتھ میں اقتدار چاہیے تھا انہیں وہ کٹ پتلی انہیں لگتا تھا کہ عمران خان ایک کٹ پتلی ہوگا جسے ہم اپنی مرضی سے اعمال کہیں گے تو اور انہوں نے کیا ہنڈر پرسنٹ اس کا اطراف تو عمران خان سب خود کرتے ہیں وہ تو باجوا صاحب نے کہا تھا وہ بندہ لگایا وہ تو انہوں نے کہا تھا وہ کیس بنا وہ تو انہوں نے کہا تھا ہر چیز پہ تو وہ انہیں پہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کہنے پر ہی چل رہے تھے بلکہ وہی رہے تھے سامنے عمران خان صاحب بطور کٹ پتلی بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے بھی کہاں ہوئے تھے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا جھولے لال ان کے تو معاملات ہی اور ہوئے ہوتے تھے تو وہ ان چکروں میں لگے تھے جائے اختلافات آگئے جب وہ لٹمار کا مال سمجھے تقسیم ہو رہا ہو اور دو نمری ہو رہی ہو تو پھر اس میں جھگڑے بھی آ جاتے پھر شیر میرا زیادہ ہے اور تمہارا زیادہ ہے وہ کیوں لگا دیا اور اس کو کیوں کر دیا اس قسم کی چیزوں میں ان کے جھگڑے ہو گئے تھے لیکن امارات اسلامی افغانستان یعنی افغانستان کی طرف سے یہ فتوہ خوش آئندہ ہے اور اسی حوالے سے ایک اور بڑی development یہ ہے کہ احسان اللہ احسان جو پاکستان کا ایک بڑا مجرم ہے ای پی ایس کے حوالے سے خاص طور پر ایسے تو بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں وہ involved تھے وہ ہمارے فوجیوں کے سر کاٹنے کے واقعات اور اس طرح کے جو دیگر واقعات ہیں اس میں وہ آدمی تھا جو آکر کہتا تھا ہاں جی ہم نے کیا ہے اور وہ بے شرمائی کی حد ہے ہمارے وہ امجد شیب جنرل ریٹائر جیسے لوگ جو کہتے تھے احسان اللہ احسان نے خود تو قتل نہیں کیے دوب کے مر جانا چاہیے اس بندے کو اب تو خیر ان کی آواز بند ہوئی ہے تمیز آئی ہوئی ہے تمیز تو انہیں آئی دنڈے کے زور پر ہی بند ہوئے ویسے تو انہیں نہیں آنی تھی تمیز تو وہ احسان اللہ احسان کی حمایت کر رہے ہوتے تھے اور ای پی ایس کا واقعہ تو انتہائی دوکھ اور تکلیف کی بات ہے وہ بچوں کی تصویریں دیکھیں جب بھی وہ واقعات ان کی ویڈیوز اپنے بچے لگتے ہیں ہمیں ظاہر ہے اور سارے بچے ہمارے ہی ہوتے ہیں نا اچھا وہ چاہے ای پی ایس کے واقعے میں مارے جائیں چاہے وہ انارکلی بزار کا واقعہ ہو چاہے مون مارکیٹ لاہور کا ہو چاہے پشاور کے کسی بزار کا ہو چاہے وہ پنڈی کے لیاقت باک کا ہو وہ بچے وہ پہن بھائی وہ سارے ہمارے اپنے ہی تو تھے اور وہ سکولوں میں جانے والے بچے تھے وہ محاذ پر لڑنے نہیں گئے تھے اس کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانا تھا افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ ہمارے اداروں کے ہاتھ میں آنے کے بعد بھی بھاگ گیا تھا ہم نے اس کا اجام ابر پہ لگا دیا تھا لیکن اب وہ اطلاع مل رہی ہے کہ افغانستان میں گرفتار ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک بڑی development ہے اگر افغان حکومت احسان اللہ احسان کو گرفتار کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رویہ پاکستان کے حوالے سے مصبت ہو رہا ہے تو ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے مجبوری ہوتی ہے نا اب دوست تبدیل کر سکتے ہیں ہمسائے نہیں تبدیل ہو سکتے ہیں تو افغانستان ہمارا ہمسائے ملک ہے ہمیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات کے ساتھ چلنا ہے لیکن عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ کسی threat میں آ کر نہیں اور ہم کس لیے آئیں ہم نے تو انہیں support کی ہے ہم نے تو ان کے لوگوں کو یہاں رکھا ہے اچھا اس کے پیچھے جو مرضی آپ کہہ لیں کہ وہ مالی مفادات تھے جیسے بھی تھے سب کچھ ہوا ہے نا تو یار اب وہ ہمارے خلاف اگر کاروائییں کریں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا ہاں جہاں تب مہاجرین کا تعلق ہے illegal مہاجرین کے لیے حکومت بڑا سخت ہے action لے رہی ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑنے کو تیار وہ لوگ جا رہے ہیں اس میں مزید فلائٹیں بھی جانی ہیں کچھ سنا ہے دس بارہ فلائٹیں جائیں گی انگلینڈ جائیں گے پھر وہاں سے روٹ ہو کر آئیں گے وہ ہم لوگ کسی دن ڈسکس کر لیں گے آپ سے لیکن جو illegal مہاجرین ہیں وہ سارے جا رہے ہیں جو legal مہاجرین ہیں جو اقوام متحدہ کے اداروں کے تحت اور مختلف arrangement scandal registered ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہ یہاں پر رہیں گے ان کے لیے فوری کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو illegal تھے ان کو نکالا جا رہا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر جرائم میں ملوث تھے اور ان کا ریکارڈ نہیں تھا تو دنیا کا کوئی بھی ملک بغیر ریکارڈ کے تو allow نہیں کرتا جہاں بھی ہوتا ہے اچھا اس میں humanitarian basis پہ جہاں جہاں possible ہے حکومت کو خیال کرنا چاہیے لیکن اس کا طریقہ تو اصولاً تو یہ تھا جہاں دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ان کو certain areas میں ذرا limited certain time کے لیے رکھا جاتا ہے پھر ان کی debriefing یا rehabilitation یا تعلیم سارا کچھ کر کے پھر ان کو آگے معاشرے کا حصہ بننے کا موقع بھی ملنا چاہیے مل سکتا ہے لیکن کیونکہ ہم نے وہ سارے steps miss کی ہیں تو اب ہم دہشتگردی کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو حکومت اس حوالے سے جو بھی steps لے رہی ہے یقین ہم سوچ سمجھ کے دیکھ کے لے رہی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے economy کے حوالے سے بھی steps لے رہی ہے کیونکہ election ابھی تھوڑا سا time ہے نا چلیں کوئی کہتا ہے میں سمجھتا ہوں اس زیادہ ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کم ہے تب بھی january فیبری مارچ اتنا time تو ہو جائے گا تو اس حوالے سے کوشش کریں حکومتوں سے درخواست ہے وزیراعظم سے وزیراعالہ سے جو جو بھی concern لوگ ہیں کہ آر تھوڑا سا ہاتھولہ رکھیں یہ جو گیس کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں عام آدمی نے bill دینا ہے میں نے آپ نے ہم سب نے bill دینا ہے اچھا جب یہ بڑھ جائیں گی ساتھ ہی دوسری طرف جو lpg اور وہ ساری چیزیں اس طرف بھی اس کا اثر آئے گا تو ان چیزوں کا خیال کریں عوام کے زمین آسان بنانے کی کوشش کریں شکریہ